سلام علیکم میں بلان امید آپ سب خیریت سے ہوں گے نیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے ہم آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے بٹکوائن کے بارے میں اور جو ٹوٹل مارکیٹ ہے اس کی صورتحال چیک کریں گے کہ مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے کافی ٹائم بعد ہم یہ یوٹیوب پہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں آپ لوگ کے ساتھ اپ ڈیٹ شیئر کر رہا ہوں اس وقت آپ لوگ کی سکرین پہ کوئن مارکیٹ کیپ شو ہو رہا ہے کوئن مارکیٹ کیپ وہ ویب سائٹ ہے جہاں پہ آپ کو کرپٹو کرنسی کی تمام اپ ڈیٹس ملتی ہیں مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے کتنی جو مارکیٹ کیپلائزیشن ہے وہ ہو چکی ہے ایکسچینجز کتنی ہے کرپٹو کرنسی ٹوٹل کتنی ہے والیوم انکریز ڈکریز ہوئے ہیں ڈومیننس وغیرہ یہ ساری چیزیں آپ یہاں پہ کوئن مارکیٹ کیپ پہ چیک کرتے ہیں اس وقت جو مارکیٹ کیپ چل رہی ہے وہ 1.49 ٹریلین ہے ٹھیک ہے جو 4.38 پرسنٹ ڈکریز ہوئی ہے فرم لاسٹ ڈے چوبیس گھنٹے میں 4.38 پرسنٹ ڈکریز ہوئی ہے اور اس وقت جو کرپٹو کرنسی میں انویسمنٹ جسے آپ بول سکتے ہیں آسان ورڈز میں ٹھیک ہے کرپٹو میں جو مارکیٹ کیپلائزیشن ہوتی ہے مطلب مارکیٹ میں کتنا پیسہ بڑا ہے وہ 1.49 ٹریلین ہے اس وقت وہی اماؤنٹ یہاں پہ شوڑی ہے 1.49 ٹریلین اور 24 آور والیوم جو ہے وہ آپ لوگ کے سامنے نظر آ رہا ہے 85 ملین کا ہے 85 ملین یہاں پہ انکریز ہوئی تھا ڈومیننس کی اگر بات کی جائے تو ڈومیننس جو ہے وہ مارے پاس کل جب میں مارکیٹ چیک کر رہا تھا تو 45% تھی بہت آج 44.7% کچھ ڈومیننس بیٹی سی کی ڈاؤن آئی ہے جس کے ویسے آلڈ کوئن جو ہے ان پہ تھوڑا سا اثر ہوا ہے اتنا زیادہ نہیں ہوا کیونکہ فلکشویشن بہت زیادہ ہو رہی ہے بٹکوئن میں بٹکوئن کی وجہ سے پوری مارکیٹ جو ہے وہ اس وقت ڈاؤن آئی ہوئی ہے پوری مارکیٹ پہ امپیکٹ پڑھا ہے صرف بٹکوئن کی موس پہ اب اگر اوورال مارکیٹ کی بات کی جائے تو فنڈمنٹلی جو ہے وہ بہت زیادہ نیوز پہ جو ہے وہ لوگ نظر رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کیا کوئی نیوز سنی آ رہی اور نیوز پہ بہت زیادہ لوگ پینک سیلنگ سٹارڈ کر رہے ہیں کیونکہ ابھی تک یہ مچور جو ہے وہ مارکیٹ نہیں ہے کرپٹو کی جو مارکیٹ ہے وہ ابھی تک امیچور ہے یہاں سے کوئی نیوز آتی ہے کوئی ایلن مس نے نیوز دے دی کسی اور نے کوئی نیوز دے دی فورن سے لوگ کیا کرتے ہیں یہاں پہ سیلنگ سٹارڈ کر دیتے ہیں تو ایسا بلکل نہیں ہونا چاہیے لیکن یہ اگلے پانچ سے دس سالوں میں جا کے ٹرنڈ چینج ہو جائے گا تو ابھی بیٹی سی کی جو پرائس جاری ہے وہ تھرٹی فائیف تھاؤزن سیون ہنڈڈ ہے نیکس میں آپ کو بیٹی سی کا چارٹ پہ بھی لے کے جاؤ ہوں گا وہاں پہ فنڈمنٹلی تو میں نے بتا دیا ٹیکنیکل ہی ہم چیک کریں گے کہ نیکسٹ موو اس کا کیا ہو سکتا ہے فور پائنٹ تری فور پرسنٹ جو ہے وہ ڈاؤن آیا ہے لاسٹ ونٹی فور آور میں اور لاسٹ سیون ڈیز کی بات کی جائے تو ٹو پائنٹ ایٹ پرسنٹ ابھی بھی اب ہوا ہے مارکیٹ کیا آپ لوگ سامنے شور ہے یہ سکس ہنڈر سکسٹی نائن بلین ڈالرز ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد دوسری نمبر پہ ہمارے پاس ہے ایتھیریم کوئن ایت دل رکا ہوا ہے لیکن یہ کہ یہ جہاں سے اچھا پرفارم نہیں کر رہا لیکن یہ ایتھیریم جو ہے اس میں انویسمنٹ آ رہی ہے اور اس پہ بھی کچھ پروجیکٹس ہوئے رہا کچھ نیوز ہوئے رہا اس کی آ رہے ہیں کیونکہ ان کے جو سی ایو ہیں وہ بھی کافی زیادہ ایکٹیو ہیں سوشل میڈیا پہ تو ایتھیریم جو ہے وہ تو ویسے بھی سٹرونگ کوئن مانا جاتا تھا ٹھیک ہے اور ابھی بھی اس میں پوٹینشل بہت ہے کہ یہ فائف تھاؤزنڈ کر جائے اگر اگر بی ٹ بی ٹی سی جو ہے وہ بلش ہو جاتا ہے تو فی الحال جو بی ٹی سی ہے وہ بہت زیادہ بیرش زون میں ہے جس کی وجہ سے پوری مارکٹ جو ہے وہ ہماری بیرش زون میں جا رہی ہے اور ہمیں ایک چیز اور بھی خطشہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم بل سوری بیر ٹرینڈ میں نہ چلے جائیں بیر ٹرینڈ جو ہوتا ہے وہ ایک سے دو سال کا ہوتا ہے ٹھیک ہے جیسے ٹو تھاؤزنٹ ایٹین سے بیر ٹرینڈ سٹارٹ ہوا تھا ٹھیک ہے لائک ڈاؤن ٹرینڈ سٹارٹ ہوتا اور وہ بیر مارکٹ تھی اس کے بعد ایٹین کے بعد نائنٹین اور ٹرینٹی دو سال وہاں پہ ہم لوگ بیر ٹرینڈ میں رہتے ہیں اگر اسی طرح ہوا تو ہمارا دوزار بائیس اور تیس کا سال جو ہے وہ ڈاؤن ٹرینڈ میں چلتا رہے گا تو جن جن لوگوں کی انویسمنٹ جو ہے وہ سٹک ہو گئی ہے جنہوں نے ہائی پریسیس پہ باہر کیا ہوتا ان کے پاس ایک ہی حل ہے کہ وہ ابھی بھی ابھی بھی جذباتی ہو کے اور انویسمنٹ نہ کریں فی الحال مارکٹ کو کہیں سٹ اس طرف چاہے گی تو اس کے بعد آپ انویس کیجئے گا اور اگر آپ نے لانگ ٹرم کیلئے انویسمنٹ کرنی ہے تو یہ ٹاپ کے ہنڈرڈ کوئنز ہیں ان میں سے کوئی بھی اچھے کوئنز جو بائنینس پہ لسٹ ہوں اس میں آپ انویسمنٹ کر سکتے ہیں تو چلتے ہیں جی ہم اپنے چارٹ کی طرف ٹھیک ہے اس وقت آپ کی سکرین پہ بٹ کوئن اور یو ایس ڈیٹی کا چارٹ شو ہو رہا ہے ون ڈے کا چارٹ میں نے اوپن کیا ہوا جہاں پہ ہم نے ٹیکنیکل انیلیسز کی کیا ہے اور کافی ٹائم سے میں یہ ویڈیو بنانا چاہ رہا تھا لیکن کچھ مسروفیات تھی جس وقت میں یہ ویڈیو نہیں بنا سکا ہوں اس وقت آپ لوگوں کی سکرین پہ جو ییلو کی لائن شو ہو رہی ہے یہ آپ کو ٹرنڈ لائن بنا کے دکھائی گئی ہے ٹرنڈ لائن سے نیچے جب تک مارکیٹ ہے یہ جو ییلو اور سوری اورنج اور وائٹ جو آپ کے پاس کینڈلز شو ہو رہی ہیں ٹھیک ہے یہ بی ٹی سی کے پرائس کو یہاں پہ شو کر رہی ہیں جب تک یہ کینڈل اس ییلو لائن سے نیچے ہیں تب تک ہم لوگ ڈاؤنڈ ٹرنڈ میں ہیں جیسے ہی اس کو بریک کر کے مارکیٹ اوپر جائے گی تو ہم ایک اپ ٹرنڈ میں آ جائیں گے لائک یہاں پہ بھی کرنٹ مارکیٹ چاہ رہی ہے اگر تو یہاں سے مارکیٹ اوپر جاتی ہے اس کو توڑتی ہے ٹھیک ہے اس ٹرنڈ لائن کو ییلو والی کو تو ہمارے پاس ایک کنفرمیشن ہوگی کہ ہم بریک آؤٹ ہو رہا ہے اور ہم لوگ اپ ٹرنڈ میں جا رہے ہیں یاد رکھی کہ میں شورٹرم کی بات نہیں کر رہا میٹرم کی بات کر رہا ہوں یا لائنٹرم کی کیونکہ ون ڈے کا چارڈ میں نے اوپن کیا ہوا ہے چھوٹے ٹائم فرم پہ بھی میں کوئی بات نہیں کر رہا یہاں پہ سپورٹ رزیسٹنس کی بات کرتے ہیں کہ ہمیں کہاں کہاں پہ سپورٹ مل رہی ہے اور کہاں کہاں پہ رزیسٹنس سپورٹ وہ ایڈیا ہوتا ہے جہاں پہ مارکیٹ جو ہے اس کے باؤنس ہونے کے چانسز ہوتے ہیں اور پوسیبلیٹی ہوتی ہے کہ مارکیٹ جہاں سے باؤنس اپ ہوگی تو اگر ریسنٹ جو مووز تھے بٹکوائن کے اس میں بات کی جائے اور میں اگر ماہ سے سٹارٹ کروں ماہ سے لے کے اور جون دو مہینے کی بات کروں تو ہمیں ایک چھوٹی سے سپورٹ مل رہی ہے وہ تھرٹی فور تھاؤزن فائف ہنڈرڈ کی ہے جو اتنی زیادہ سٹرانگ نہیں ہے کسی بھی ٹائم پہ یہ سپورٹ لیول ٹوٹ سکتا ہے اس کے بعد آپ کو ایک ریکٹینگل ایریا نظر آ رہا ہے ریڈ کلر میں ٹھیک ہے یہ جو ریڈ کلر میں آپ کے پاس ریکٹینگل ایریا ہے ٹھیک ہے یہ وہ ایریا ہے جہاں پہ مارکیٹ نے اکیمولیشن سٹیج میں جانا ہے یہاں پہ مارکیٹ اکیمولیٹ ہو سکتی ہے زیادہ ٹائم کے لیے اور یہ ایریا بنتا ہے تھرٹی ون تھاؤزن سے لے کے ٹونٹی ایٹ تھاؤزن ڈالرز کا ٹھیک ہے کافی زیادہ اکیمولیٹ ہو سکتی ہے ہو سکتا ہے کہ بڑی ویلز جو ہیں وہ اس لیول پہ بائنگ کریں ٹھیک ہے دو ہزار دو ہزار اوپر نیچے ہو سکتا ہے میں کوئی فکس جو ہے وہ آپ لوگ کو پریڈکشن نہیں دے رہا کہ یہ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے لیکن آپ لوگ کو ایک رینج بتا رہا ہوں کہ یہاں تک مارکٹ آنے کے چانسز کافی زیادہ ہیں اور اگر یہ اکیمولیشن سٹیج جو ہے یہ بھی بریک ہوتی ہے جو کہ ایک بہت ہی سٹرونگ ایڈیا ہے میرے مطابق اگر یہ بریک ہوتی ہے کیونکہ مارکٹ میں کوئی ایک بیڈ نیوز آ گئی کسی کنٹری نے کوئی بین کرنے کی نیوز دے دی یا کچھ اس طرح کچھ بھی مطلب مارکٹ میں فرڈ کریئٹ کیا جا سکتا ہے اگر فرڈ کریئٹ کیا تو یہ بھی چانسز ہیں کہ یہ یہاں پہ اکیمولیٹ نہ ہو اور یہاں پہ سیدھا ہمارے پاس ٹونٹی تھاؤزن پہ مارکٹ آ سکتی ہے اور وہ ہمارے پاس ایک یوں سمجھے کہ ایک میجر کریش ہوگا مارکٹ کا ٹھیک ہے یہ اکیمولیشن جو آپ کو ایریا بتایا ہے اکیمولیٹنگ ایریا یہ اکیمولیٹنگ ایریا اگر بریک ہو گیا تو ہم لوگ ٹونٹی تھاؤزن تک جا سکتے ہیں اور ٹونٹی تھاؤزن بریک ہونے کے بعد ہم سیونٹین تھاؤزن سے تھرٹین تھاؤزن کے درمیان مارکٹ کو اگین دے سکتے ہیں آنے والے کچھ مہینوں میں یا کچھ آہ کارٹرز کالنے ٹھیک ہے ایک آہ ٹونٹی ٹونٹی ٹو کا جو کارٹر ہے سیکنڈ یا تھرڈ کارٹر یا تھرڈ یا فورت کارٹر اس میں ہو سکتا ہے یہ چانسز بن جائیں ٹھیک ہے یہ نہیں کہہ رہا کہ بہت جلد ایسا ہونے والا ہے اور اگر اگر دوسری طرف بات کی جائے بولش سنیلیوں کی بات کی جائے تو اس میں یہ ہے کہ اگر مارکٹ یہاں سے ٹرین لائن کو توڑ کے اس گرین لائن کو توڑتی ہے جو کہ ایک گلوبل ریزسٹنس ہے جس کو فورٹی ٹو تھاؤزنڈ کا ہم ریزسٹنس کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے فورٹی ٹو تھاؤزنڈ پہ جو اس کا ریزسٹنس بنا ہوا ہے یہ جب ریزسٹنس بریک ہو جائے گا تو اس کے بعد ہم ایک بولش سنیلیوں میں آ جائیں گے بولشنس آ جائے گی مارکٹ میں اور پوسیبلٹی ہے کہ ففٹی ٹو تھاؤزنڈ مارکٹ جا سکتی ہے یا پھر سکسٹی تھاؤزنڈ تک یہ ہمارے پاس ریزسٹنس لیول ہے جہاں پہ مارکٹ جا سکتی ہے اگر آپ لوگوں نے کوئی بھی بائنگ کرنی ہے تو آپ چارٹ کے مطابق بائنگ کر سکتے ہیں یہ کوئی فائنینشل ایڈوائز میری طرف سے نہیں ہے جس آپ لوگ کے ساتھ ایک آئیڈیا شیئر کر رہا ہوں جو اکیملیشن سٹیج ہے یہاں پہ کچھ بائنگ کر سکتے ہیں اور کچھ اپنے بائنگ آرڈر جو ہاں وہ ٹونٹی تھاؤزنڈ اور سیونٹین سے تھرٹین کے درمیان بھی بائنگ آرڈر اپنے جو ہیں وہ لگا سکتے ہیں اس کے بعد کیا ہوگا مارکٹ جو ہے وہ اگر یہاں سے اوپر جاتی ہے فوٹی ٹو تھاؤزنڈ کراس کرتی ہے تو بہت زیادہ چانسز ہیں کہ یہ ففٹی ٹو تھاؤزنڈ کراس کرے نیو آل ٹائم ہائے کا ابھی میں کچھ نہیں بتا سکتا کہ نیو آل ٹائم ہائے بنائے گا یا نہیں بنائے گا کیونکہ اس کے لیے مارکٹ میں پیسہ آنا بہت ضروری ہے ٹھیک ہے مارکٹ کیپلائزیشن کا بڑھنا بہت ضروری ہے اگر مارکٹ کیپلائزیشن نہیں بڑھے گی تو مارکٹ جو ہے وہ اوپر نہیں جا سکتی ہے ٹھیک ہے جب تک مارکٹ میں پیسہ نہیں آئے گا تب تک مارکٹ اوپر نہیں جا سکتی ہے اب بات کرتے ہیں ڈیتھ کراس کی ٹھیک ہے آج کل لوگ جو وہ اس سے بہت زیادہ سکیئر ہوئے ہیں بہت زیادہ پریشان ہے کہ یہ death cross کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے جب ہم uptrend میں لگے تھے تو ایک golden cross تھا ٹھیک ہے golden cross میں یہ ہوا تھا کہ market جو تھی وہ uptrend میں آ رہی تھی وہ market 2022 میں آ گئی تھی اوپر ٹھیک ہے اس کے بعد کیا ہوا کہ اب ہمارے پاس death cross death cross کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس دو moving averages ہوتی ہیں ایک 50 day moving averages اور ایک ہوتی ہے 200 days moving averages ٹھیک ہے moving کیا ہوتا ہے last 50 اگر میں نے 50 کی لیند select کی ہے تو last 50 days کی جو average price بتار ہوگا وہ ہمارے پاس یہاں پہ currently show ہو رہی ہوتی ہے اور جو 200 کے ہوتا ہے وہ last 200 days کی moving average جو average price جو ہوتی ہے وہ یہاں پہ ہمارے پاس show رہی ہوتی ہے crosses ہونے لگے ہیں ٹھیک ہے جس کو ہم death cross بولتے ہیں اس وقت green line آپ کو show ہو رہی ہے ٹھیک ہے یہ green card کی جو line ہے یہ والی ٹھیک ہے یہ جو الگ سی line آپ کو show ہو رہی ہے resistance کی بات نہیں کر رہا یہ والی green line ٹھیک ہے یہ 50 day moving average ہے اور دوسری ہمارے پاس ہے 200 day moving average ٹھیک ہے اب دیکھیں جب بھی یہ میں نے اپنے مطلب students کو بتایا ہوا تھا کہ جب بھی green line cross کرتی ہے red line کو تو ہمارے پاس ایک bullish scenario ہوتا ہے یہاں پہ ہمارے پاس یہ ہوا تھا جی یہ cross ہوا تھا may 25 may may کے مہینے میں ہوا تھا 2020 میں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس golden cross تھا ٹھیک ہے golden cross ہوا تھا اب ہمارے پاس یہاں پہ scenario بن رہا ہے کہ possibility ہے کہ یہاں پہ کیا ہو ہمارے پاس کہ یہ ہمارے پاس ایک death cross ہو سکتا ہے اس کے بعد market جو ہے وہ overall bearish trend میں confirm ہو جاتا ہے کہ market اب bear trend میں ہوتی ہے اس cross میں ہوتا گیا ہے کہ جو red line ہے یہ cross کرتی ہے green line کو اور اوپر کی طرف چلی جاتی ہے ٹھیک ہے جو کافی حد تک اگر دیکھا جائے ٹھیک ہے میں expand کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں ایک منٹ زوم کی ہے میں نے چارٹ کو تو میں دکھا دیتا ہوں یہاں پہ یہ دیکھیں ٹھیک ہے اوکے یہ دیکھ رہے ہیں یہ والی جگہ اب یہاں پہ almost cross ہو چکا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ cross جو ہے وہ ہو چکا ہے جو 50 day moving average ہے وہ نیچے آ رہی ہے جو 200 day moving average ہے وہ اوپر جا رہی ہے اور جب بھی market 200 day moving average سے نیچے ہوتی ہے تو وہ ہمارے پاس bearish trend ہوتا ہے وہ ہمارے پاس bear market ہوتی ہے تو اب بھی بھی confirm نہیں ہے ٹھیک ہے ایک چیز میں یہاں پہ آپ لوگوں کو clear کر دوں کہ confirm نہیں ہے کہ یہ death cross جو ہے یہ complete ہوگا یا نہیں ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ manipulators بھی ہیں market میں جو manipulation کرتے ہیں ہو سکتا ہے سب سے بڑے manipulator exchanges ہوتی ہیں ٹھیک ہے ہو سکتا ہے کہ exchanges جو ہیں وہ market کو manipulate کریں ٹھیک ہے اور market کا trend ہی بالکل change کر دیں ٹھیک ہے اب ہر trader جو ہوتا ہے وہ short position کھول کے بیٹھا ہوگا کیوں کیوں کہ اسے پتا ہے کہ death cross ہونے والا ہے اور میں short position open کرتا ہوں جنہوں نے زیادہ time کے لیے short position open کرنی ہے اب وہ short position open کر کے بیٹھے ہوں گے لیکن market manipulator جو ہیں وہ exchanges ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو manipulate کرنے کے لیے market کو bullish sense میں لے جائیں اور اس میں کیا ہوگا کہ stop loss hunting ہوگی stop loss hunt ہونے میں آپ لوگوں کا اپنا نقصان ہوگا تو اس وقت میں یہی recommend کروں گا تو آپ futures trading جو ہے اس سے بالکل دور رہیں side پہ ہو جائیں ٹھیک ہے futures trading جو ہے وہ نہ کریں اس میں یہ ہوگا کہ آپ لوگوں کے stop losses ہٹ ہونے کے زیادہ chances ہیں فیل وقت یہ کریں کہ آپ لوگوں کے funds جو ہیں وہ لازمی ہونے چاہیے spare funds کچھ اپنے پاس لازمی رکھیں کیونکہ ابھی جو coming weeks میں یا months میں dips آئیں گی ٹھیک ہے اور بہت بڑی بڑی dips آئیں گی وہاں پہ ہم کیا کریں گے buying کریں گے ٹھیک ہے تو جتنی ہو سکے گی ہم وہاں پہ buying کریں گے اور اس کے بعد یہ ہمارا جو ہے وہ market کو ہم دوبارہ دیکھیں گے جو میں نے last video بنائی تھی تو اس میں ہمارا جو ہے وہ change تھا ٹھیک ہے چارٹ ہمارا change تھا شاید آپ لوگوں کو یاد ہوگا نہیں تو آپ previous video دیکھ لیں وہاں پہ آپ کو پتا چل جائے گا اب ہم جو next analysis کریں گے وہ اسی چارٹ کے مطابق کریں گے امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ video پسند آیا ہوگی اور اگر یہ video آپ کو اچھی لگیا تو لازمی اپنے friends کے ساتھ ضرور share کیجئے گا اور social media پہ ضرور share کیجئے ہمیں telegram پہ join کرنا نہ بھولئے گا وہاں پہ اب ہم free signals جو ہیں وہ provide کرنا سٹارٹ کر رہے ہیں twitter پہ بھی آپ لوگ لازمی follow کرتے ہیں telegram پہ ہم لوگ updates بھی دے رہے ہیں signals وغیرہ بھی دے رہے ہیں اور description لازمی پڑھ لے کریں آپ لوگ جو video کے description ہوتی ہے وہ نہیں پڑھتے ہیں description جو آپ اس کو read کریں وہاں پہ آپ کو سارے links وغیرہ مل جائیں گے courses کے links مل جائیں گے ویڈیوز کے links مل جائیں گے اور joining کے لئے جتنے بھی links ہیں وہ available ہیں وہاں پہ telegram پہ آپ ایسے crypto park search کریں گے تو ہمارے channel اور group دونوں آ جائے گا آپ دونوں کو join کر سکتے ہیں اپنا بہت سا خیار رکھئے گا جی اللہ حافظ اللہ حافظ